موسیقی جونئر محمود ہندی سینیما کے شوقینوں نے ان کا نام کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا ساٹھ اور ستر کے دشک میں فلموں میں چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر نظر آنے والا یہ چہرہ اپنے سمیں میں بہت مشہور تھا اس دور کے لگ بھگ ہر بڑے فلم اسٹار کے ساتھ کام کر چکے جونئر محمود نے اپنے ہنر کے دم پر بولی وڈ میں اپنا ایک بڑا ہی خاص مقام بنایا تھا اور کم عمر میں ہی جونئر محمود لوگ پریتہ کے چرم پر پہنچ چکے تھے یہ کتنے مشہور تھے اس کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ ایک دور میں ممبئی میں کیول دس یا بارہ امپالا کار ہوا کرتے تھی ان میں سے ایک کار جونئر محمود کے پاس تھی تو کیسے اتنی لوگ پریتہ حاصل کرنے کے بعد جونئر محمود گمنامی کے اندھیروں میں ہوتے چلے گئے آخر کیسے جونئر محمود کو بولی وڈ نے بھلا دیا اور ان دنوں یہ کہاں اور کس حال میں ہیں قصہ ٹی وی کی سپیشکش میں آج ہم ان کے بارے میں سب کچھ اپنے درشکوں کو بتائیں گے جونئر محمود کا اصلی نام ہے نائم سید ان کا جنب ہوا تھا پندرہ نومبر انیس سو چھپن کو ممبئی میں ان کے پتا انڈین ریلوے میں انجن ڈرائیور کا کام کرتے تھے اور یہ اپنے پریوار کے ساتھ انٹوپ ہل علاقے میں استحت ریلوے کالونی میں رہا کرتے تھے یہ چار بھائی اور دو بہنیں تھے بھائی بہنوں میں نائم تیسرے نمبر پر تھے ان کا پریوار ایک بہد سادھاران مسلم پریوار تھا ان کے پریوار کی آرتھک استثی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی کم عمر سے ہی ان کے بڑے بھائی فلم سیٹس پر سٹل فوٹوگرافی کا کام کرنے لگے تھے اکثر ان کے بھائی انہیں فلم سیٹ کی کہانیاں سنایا کرتے تھے اور بھائی کے مو سے وہ کہانیاں سن کر فلم انڈسٹری کی طرف یہ آکرشت ہونے لگے تھے نائم کی دلچسپی پڑھائی لکھائی میں ذرا بھی نہیں تھی یہ بچپن سے ہی فلموں کے شوقین تھے اور اکثر فلم سٹارز کی نکل اتارا کرتے تھے ایک دن انہوں نے اپنے بھائی سے زد کی کہ وہ انہیں بھی اپنے ساتھ فلم کے سیٹ پر لے جائیں بھائی نے انہیں منع کیا اور کہا تیری زبان بہت چلتی ہے اگر تُو نے وہاں کسی کو کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو میری تو نوکری ہی چلی جائے گی انہوں نے اپنے بھائی کو بھروسہ دلایا کہ یہ وہاں ایک دم چپ رہیں گے اور کسی سے کچھ نہیں بولیں گے ان کے بھروسہ دلانے کے بعد ان کے بڑے بھائی نے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے رضا مندی دے دی اگلے دن نعیم کے بڑے بھائی انہیں اپنے ساتھ ایک فلم کے سیٹ پر لے گئے جس کا نام تھا کتنا نازک ہے دل اس فلم میں مشہور کمیڈین جونی ووکر صاحب تھے اور وہ اس فلم میں ایک ٹیچر کے کردار میں تھے جونی ووکر کے ساتھ شوٹ دے رہا ایک بچہ بار بار اپنی لائنیں بھول رہا تھا وہ شوٹ ہو ہی نہیں پا رہا تھا اتفاق سے یہ وہیں ڈائریکٹر کی کرسی کے پیچھے کھڑے تھے انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ڈائریکٹر کی کرسی کے پیچھے کھڑے ہیں اور ڈائریکٹر ہوتا کون ہے ان کی عمر تب ماتر نو برس تھی شوٹنگ کر رہا وہ بچہ جب پھر سے اپنی لائن بھول گیا تو ڈائریکٹر کی کرسی کے پیچھے کھڑے پوچھا بیٹا کیا تم یہ لائنیں بول سکتے ہو اس پر نعیم نے جواب دیا مجھے تو جونی ووکر کی لائنیں بھی یاد ہو گئی ہیں میں تو وہ بھی بول سکتا ہوں اس کے بعد ڈائریکٹر نے اس بچے کی جگہ ان سے وہ ڈائیلوگ بلوایا اور اتفاق سے ایک ہی ٹیک میں وہ شورٹ اوکے ہو گیا یہ بات الگ ہے کہ کتنا نازک ہے دل نام کی وہ فلم کبھی ریلیز نہیں ہو پائی لیکن اس فلم سے ننہ نعیم سید کا ایکٹنگ ڈیبیوز ضرور ہو گیا اس شورٹ کے لیے انہیں پانچ روپے دیے گئے تھے جو کی اس زمانے میں ایک بڑی بات تھی پہلی فلم میں کام کرنے کے بعد یہ اکثر اپنے بھائی کے ساتھ فلموں کے سیٹ پر جانے لگے اور پھر انہوں نے کئی فلموں میں چھوٹے چھوٹے کردار نبھائے کئی دفعہ تو کئی فلموں میں یہ بچوں کی بھیڑ میں بھی کھڑے دکھے جہاں انہیں کسی نے بھی نوٹس نہیں کیا ان کا نام نائم سید سے جونئر محمود کیسے پڑا اس کے پیچھے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے دراصل انہیں فلم سوہاگرات میں کام کرنے کا موقع ملا تھا جس میں جتیندر، راجشری اور محمود صاحب جیسے دگج کلاکار تھے ان کے زیادہ تر سین محمود صاحب کے ساتھ تھے اس فلم کی شوٹنگ کے دوران ہی محمود صاحب کی اکلوتی بیٹی جینی کا جنمہ دن آ گیا محمود صاحب نے بیٹی کے جنمہ دن کی خوشی میں اپنے بنگلے پر ایک بڑی پارٹی رکھی انہوں نے سوہاگرات فلم سے جڑے لگ بھگ ہر انسان کو اپنی بیٹی کے جنمہ دن میں انوائٹ کیا لیکن انہیں نہیں کیا اس پر چھوٹے سے بچے نائم نے محمود صاحب سے کہا کہ میرا باپ کوئی بڑا پروڈیسر یا ڈائریکٹر نہیں ہے اس لئے آپ نے مجھے اپنی بیٹی کے جنمہ دن میں انوائٹ نہیں کیا ساتھ ہی انہوں نے محمود صاحب سے یہ بھی کہا کہ اگر میں آپ کی بیٹی کی جنمہ دن پارٹی میں آیا تو پارٹی میں چار چاند لگ جائیں گے اس کے بعد تو محمود صاحب نے انہیں انوائٹ کر ہی لیا اور یہ اپنے پتا کے ساتھ محمود صاحب کے بنگلے پر پہنچے اور وہاں انہوں نے امین سیانی صاحب سے کہا کہ محمود صاحب کو بتا دے کہ وہ آئے ہیں جبکہ یہ امین سیانی کو جانتے ہی نہیں تھے پھر اس کے بعد تو انہوں نے پارٹی میں ایسا رنگ جمعیا ایسا ڈانس کیا کہ پارٹی میں موجود ہر شخص ان کا فین ہو گیا محمود صاحب کے لوگ پری اگیت ہم کالے ہیں تو کیا ہوا پر انہوں نے ہو بہو ان کے جیسا گیٹ اپ لے کر ڈانس کیا خود محمود صاحب ان سے بہت خوش ہوئے اور پارٹی کے بعد محمود صاحب نے ان کے پتا سے کہا کہ اب سے یہ میرا چیلہ ہے اور اب سے فلموں میں اس کا نام جونئر محمود ہوگا اسی کے ساتھ محمود صاحب نے ان کے ہاتھ میں ایک گنڈا بھی باندھ دیا اور انہوں نے بھی ساڑھے پانچ روپے محمود صاحب کو گروہ دکشنہ کے طور پر دیے یہی سے ان کا نام پڑ گیا جونئر محمود نائم سید کافی حد تک محمود صاحب جیسے ہی دیکھتے تھے کئی لوگ تو انہیں محمود صاحب کا بیٹا ہی سمجھتے تھے نائم سید سے جونئر محمود بننے کے بعد تو ان کی قسمت پوری طرح سے بدل گئی یہ ہفتے میں تین دن محمود صاحب سے ملتے ہی ملتے تھے جونئر محمود کی قسمت کا ٹرننگ پوائنٹ بنی فلم برہمچاری جس میں یہ شمی کپور کے ساتھ نظر آئے تھے اس فلم سے جڑا ایک قصہ بھی بڑا ہی دلچسپ ہے دراصل فلم کے لیے جی پی سپی صاحب بارہ ایسے بچوں کو تلاش رہے تھے جن کے فیچرز ایک دم الگ ہو انہیں بارہ بچوں میں انہیں بھی چن لیا گیا فلم کے ڈائریکٹر بھپی سونی انہیں بہت پسند کرتے تھے اکثر پیک اپ کے بعد وہ انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے تھے اور انہیں ایکٹنگ کی باریکیاں سمجھاتے تھے اتفاق سے اسی دوران درگا پوجہ بھی آ گئی اور فلم میکر راہل رویل کے پتا ایچس رویل کے گھر پر آئے جیت درگا پوجہ ایونٹ میں انہوں نے محمود صاحب کے فیمس سونگ ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دلوالے ہیں پر ڈانس کیا چونکہ ایچس رویل کے فلم سنگھرش میں بھی انہوں نے کام کیا تھا تو ان سے بھی جونئر محمود کی اچھے جان پہچان ہو چکی تھی اس سے ڈانس پرفومنس میں انہوں نے لک بھی ہو بہو محمود صاحب جیسا ہی لیا تھا ان کا وہ ڈانس بھپی سونی نے بھی دیکھا اگلے دن بھپی سونی نے ان سے کہا کہ وہ اپنی لنگی اور بنیان لے کر کردار اسٹوڈیو میں آ جائیں کردار اسٹوڈیو ہی وہ جگہ تھی جہاں پر بھرمچاری فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی بھپی سونی جونئر کا وہ ڈانس شمی کپور کو دکھانا چاہتے تھے اگلے دن لنچ بریک میں پوری یونٹ نے جونئر کی وہ پرفومنس دیکھی اور ہر کوئی ان کا مرید ہو گیا فلم کے سکرین رائٹر سچین بھومک نے فلم میں ان کی اس پرفومنس کو ڈالنے کے لیے سکرین پلے میں بدلاؤ کیا اور رائٹر آنند رومانی کے بنگلے پر یہ سین شوٹ کیا گیا بڑی بات یہ ہے کہ اس سین کے شوٹ کے لیے کوئی کوریوگرافر نہیں تھا جونئر نے جیسا اپنی طرف سے پرفومنس کیا وہی ایز اٹیز فلم میں لے لیا گیا اس کے بعد تو مانو ان کی قسمت ہی بدل گئی بھرمچاری کے بعد انہوں نے دو راستے آن ملو سجنہ کٹی پتنگ ہاتھی میرے ساتھی اور کاروان جیسی بڑی اور سپر ہٹ فلموں میں کام کیا ان کی ادھکتر فلمیں سلور جبلی رہتی تھی یہ اتنے پاپلر ہو گئے تھے کہ سکرین رائٹرز انہیں دھیان میں رکھ کر فلم کا سکرین پلے لکھنے لگے کبھی گریبی میں زندگی گزارنے والا یہ بچہ اب اتنا امیر ہو گیا تھا کہ مومبئی شہر میں موجود کل دس یا بارہ امپالا کاروں میں سے ایک اس کے پاس تھی نو سال کے عمر میں جونئر کو جو سٹارڈم ملا تھا وہ بارہ سال کی عمر تک کم ہونا شروع ہو چکا تھا فلم انڈسٹری میں دوسرے چائل آٹسٹ نے اپنی جگہ بنانی شروع کر دی تھی اور اٹھارہ سال کی عمر تک آتے آتے ان کا سٹارڈم پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا گیت گاتا چل دیوانگی اور اکھیوں کے جھروکے سے جیسی فلمیں ان کی کچھ وہ آخری فلمیں تھی جنہیں سفلتہ ملی تھی اور جن میں ان کے کام کی تعریف کی گئی تھی اس کے بعد انہیں کام ملنا بند ہو گیا یہ جونیر محمود میوزیکل نائٹس نام سے سٹیج پروگرامز کرنے لگے نبے کے دشک میں تو انہوں نے کچھ مراتھی فلمیں بھی ڈائریکٹ اور پروڈیوز کی تھی پھر بعد میں اس طرف سے بھی انہیں کچھ خاص سفلتہ حاصل نہیں ہوئی اور جونیر محمود پوری طرح سے فلم انڈسٹری سے دور ہو گئے جونیر محمود کہتے ہیں کہ وہ آج بھی فلموں میں کام کرنا چاہتے ہیں اور انہیں فرق نہیں پڑتا کہ لوگ انہیں چھوٹے رول دیں یا پھر بڑے وہ بس اتنا چاہتے ہیں کہ اگر انہیں رول چھوٹا بھی دیا جائے تو وہ رول دمدار تو ہونا ہی چاہیے قصہ ٹی وی یہی امید کرتا ہے کہ جونیر محمود کی یہ خواہش پوری ہو اور کوئی پروڈیوزر یا ڈائریکٹر انہیں کوئی بڑھیا رول آفر کر دے کم وقت کے لیے ہی سہی لیکن جونیر محمود نے فلم انڈسٹری میں اچھا خاصا یوگدان دیا ہے اور ان کے اس یوگدان کو قصہ ٹی وی سلیوٹ کرتا ہے جہند